السلام علیکم مرمی شاہر پر خوش آمدید ہے جب ہم بات کریں گے محبت دا کے صورت کے اپسوار میں 31 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسوار میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس طرح سے شجو جو ہے وہاں چلی تو جاتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ جو ہے سنان سے کہتے ہیں جب میں یہاں سے فارق ہوں گے تو کیا وہ تو مجھے لینے آگے تو وہ کہتا ہے ہاں بھی کوئی کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے وہی اس میں یہ جو ہے وہ کافی خوش ہوتی ہے ذہن کی وجہ سے اور جو ہے جب وہیں پہ شجو جاتی ہے وہاں پہ اٹرادکشن جو ہے وہ کافی اچھا خاصہ ان کا ہو جاتا ہے اور سب کافی جو ہے خوش ہوتی ہیں کنڈیجن صاحب اور وہی پہ جو ہے سبہ وہ زیادہ پریشان ہوتی ہے اس کی ساس اور جو سنوں سے خوصہ دیتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جو ہے کیونکہ ذہن چلا جاتا ہے وہی پہ شجد کی جو ہے کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے لیکن شجد جو ہے رات کو سو نہیں پہتے جو ہے وہی پہ دوسری طرف عبید کی جو بہن ہے وہ پریشان ہوتی ہے اور نرمین بھی کہ جو ہم میں بتالے کو آؤں گی یہ ایک بچہ کہاں سے آئی یہ وہ جو نئے بات حضر نہیں ہوتی کہ رات اور رات بچہ کہاں سے آگیا ہے میں شجد کی جو ٹریننگ ہے وہ کافی اچھے سے چلتی ہے اور جو ہے سمیہ کے پاس آتا ہے سنا تو جو ہے کہتی ہے کہ میں یہ بچہ ک کسی کو نہیں دوں گے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا یہ ہے کہیں کوئی بچہ نہیں لکھ رہے ہیں نرمین جو ہے وہ کہتی ہے یہ جو ہے تمہارے جیسا ہے یہ وہ وہی پہ دوسری طرف عفان آتا ہے اور وہ جو ہے کافی زیادہ جو ہے شور چرابہ کرتا ہے اور عبید اس بات کو سنبھال دیتے ہیں کہتے ہیں یہ میرا بچہ یہی پہ رہے گا وہی پہ دوسری طرف عبید کے بھائی کو یہ بات حضر نہیں ہوتی اور نرمین جو ہے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس بات کا کسی کو پتا ہو یا نہ لیکن سنان کو اس بات کا ضرور 어�amed بتا ہے وہیں پہ خالید جو ہے وہ باتیں لگانے میں جو ہے کسر نہیں چھوڑتا لیکن جو ہے شہید کی مامی جوہاں وہ کہتی ہے کہ تم جو ہے اسے نہیں کرو اور مازیو بھی اس کو اس بات سے کافی کہتی ہے اور یہ انوالی اپسوڑ میں دیکھیں گے اس بات سے کافی پریشان ہوتی ہے لیکن جو ہے اس کا جو ہے لو کافی اچھا ہوتا ہے اور وہیں پہ احمد افنک افنگی جو ہوتا ہے وہ شاید اس کو پروپوس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دوست سے کہتی ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا کیونکہ جو ہے وہ بہت ہی رئیس اور ریچ لوگ ہیں جو ہے وہ سنان سے کہتی ہے کہ میں جو ہے یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی میں وہاں سے دور چلے جانے چاہتی ہوں جہاں پہ میری جو ہے ماضی کا بچھائی بھی نہ ہوتا وہ کہتا ہے کہ اس ماضی میں کچھ کردار بھی دیکھ گیا تو من کو بھی پیچھا چھوڑ دو گی وہیں پہ اپوان جو ہے وہ شجرت سنانس کو کہتا ہے کہ اگر وہ جو ہے افیرس میں چلے گی تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے سب کچھ اس کے لئے ہوگا اور وہ یہاں سے چلے جائے گی اور جو ہے تمہیں چھوڑ کے وہ تم سے شادی کبھی بھی نہیں کرے گی کیا وہ شجرت وہ نہیں رہی ہے اور وہیں پہ نرمین جو ہے اسے کہتی ہے کہ وہ تم مان کی نہیں لیتے کہ وہ جو ہے اب سب کو چھوڑ چکی ہے اس نے صرف تمہیں سیڑی بنایا تھا اور اب وہ اوپر چڑ گئی اس سے تمہاری ضرورت نہیں ہے اب انہوں نے اپسوٹ میں دیکھ رہا ہے یہ ہے کیا شجرت روز سنان جو ہے ایک ہو جائیں گے یا پھر ان کے لئے کے نئی مصبت پیدا ہوگی آپ اپنی ایک منٹ کے ذریعے ضرورت دیجئے گا